بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہیں میری ساری پیاری بہنیں الحمدللہ ہم بالکل چھیک ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فور یوسفل ٹپس بتاؤں گی کہ اس طریقے نیچے کنگا پھیرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور اگر ماسٹ ٹوٹ جائے تو اس سے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو اور ہری میچ کو کیسے چاپ کیا جائے کہ ہاتھوں پہ جلن نہ ہو اور ہاتھ ہمارے محفوظ رہے اور بازار والے بند گوبی کو کس طرح سے باریک چاپ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سبھی یوسفل ٹپس دوں گی اس سے پہلے فٹا فٹ سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف جب بھی ہم ہری میچ کو کاٹیں یا چاپ کریں تو ہمارے ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے آج میں آپ کو یوسفل ٹپ دوں گی کہ آپ کے ہاتھوں میں کبھی بھی جلن نہیں ہوگی چاہے جتنی مرزی مرچیں آپ کاٹیں یا گریٹ کریں تو اس طرح کا منی گریٹر لے آئیں اور اس سے میرچ کو آپ باریک باریک گریٹ کریں ہوملیٹ میں یوس کریں کبابوں میں یوس کریں آپ کو میرچ آپ کے ہاتھوں پہ نہیں لگے گی اور آسانی سے آپ میرچ کو گریٹ کر کے کہیں بھی یوس کر سکتے ہیں تو یہ ٹپ کیسی لگی بتائے گا ضرور جن کے ہاتھوں پہ جلن ہوتی ہے ان کے لئے یہ ٹپ تو بہت ہی یوسفل ہوگی چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماسک ہم لوگ پھینک دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو وائر ہوتی ہے یہ بہت ہی یوسفل ہوتی ہے آپ اس سے اپنے چارجر کی تار کو سیکیور کر سکتی ہیں ٹینگلڈ ہوتا ہے تو ہماری تار جلدی خراب ہو جاتی ہے اور بار بار کبھی ادھر پڑی رہتی ہے کبھی ادھر تو اس کی وجہ سے یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ یہ جو چارجر کے اندر وائر ہوتی ہے یہ ترنیبل ہوتی ہے روٹیٹ اسے کر سکتے ہیں آسانی سے اسے ٹین کر سکتے ہیں فولڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اپنے چارجر کو سیکیور کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کن کین علاقوں سے اور کس کس شہر سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک تو بنتا ہے چلتے ہیں جی آج کی مین ٹپ اور ٹپ نمبر تھری کی طرف جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اکثر جب کنگے زیادہ یوز ہو رہے ہوں اور بیکار ہو جاتے ہیں آگے سے ان کے جو دندانے ہوتے ہیں وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بالوں میں چھپتے ہیں رف ہو جاتے ہیں اگر آپ اس طریقے کو گرم کر کے کنگے کے آگے والے دانوں کو اس کے اوپر پھیریں تو انشاءاللہ آگے سے جو اس کے کنگے کے دندانے ہوں گے وہ سموت ہو جائیں گے اور آپ کے سر پہ نہیں چوبیں گے ایزی لی آپ کنگا کر سکتے ہیں بزار سے کنگا نیو نہ بھی لے کی آئیں تو پرانے کنگے سے بھی کام چلائے جا سکتا ہے تو یہ ٹپ آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور یہ ٹپ کو میں نے خود بھی ازمایا ہے مجھے تو اس نے بہت فائدہ دیا آپ بھی کر کے دیکھیں چلتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم بزار سے سموسے لے کی آتے ہیں یا ناشتے کیلئے چنیں تو اس کے ساتھ ملنے والی بندگو بھی بہت باریک کاٹی ہوتی ہے آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کیسے کاٹتے ہیں تو اس کے لئے اس طرح کا چوپر آپ لیں اس سے اس گوبی کو آپ بندگو بھی کو چوپ کریں تو آپ کی گوبی بھی بلکل بزار جیسی چوپ ہوگی باریک آپ حیران رہ جائیں گی اسے آپ سیلٹ میں یوز کریں تو گوبی بہت ہی باریک چوپ ہوگی اتنی تو یہ چھوری سے بھی چوپ نہیں ہوتی بے شک آپ اس ٹپ کو ازما کے دیکھ لیں تو فرینڈز آپ کو آج کی میری چاروں ٹپس میں سے کون سی ٹپس زیادہ پسند آئی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کہاں کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو آئیشہ فوڈ اور ٹپس کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں ملکات ہوگی تب تک کیلئی اللہ حافظ